السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی سہی میں آج یہاں پہ اس ویڈیو بنانے کا جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو ٹیم ہے ٹیم وائی ڈیو فور اف ایم جیز اس کی ہماری ارگنائزنگ کمیٹی ہے کوارڈینیٹرز ہیں اور فینانس کو لے کے جو بھی وہ باتیں ہیں فردر بلاول بھئی آ کے جو وائی ڈیو میہ سے ہمارے ارگنائزر ہیں وہ انشاءاللہ ڈیجیل میں آپ کو بتا دیتے ہیں لیکن ابھی جو میں چھوٹی سی ایک اس کو کنکلین کروں تو وہ یہ ہے کہ میں نے ارگنائزر کمیٹی ہے اور جو ہمارے کوارڈینیٹرز ہیں ان کو اناؤنس کرنا ہے تاکہ یہ نہ تو صرف ایک میری لڑائی ہے نہ کسی ایک سپیسیفک بندے کی لڑائی ہے یہ لڑائی ہے ساری کمیونٹی کی جتنے بھی ایف ایم جیز چاہے وہ باہر بیٹھ کے سٹیڈی کر رہے ہیں فائنل یئر کے تھرڈ یئر کے کنسر ملک جس سی سے بھی ہے اس کا یہ ایف ایم جیز کی جنگ ہے جو ہم سب نے مل کے لڑنی ہے اگر ہم مل کے نہیں لڑیں گے تو نہ تو جنگ یہ تو اسامہ بھائی جیسکتے ہیں نہ میں جیسکتا ہوں نہ بلال بھائی کوئی نہیں جیسکتا ہم نے پہلے بھی بارہا پروٹیس کیے وہ پروٹیس نکام اس وجہ سے ہوئے تاکہ لوگ انڈویجویلی وہاں پہ نہیں پہنچ باتے ہم نے ان کی اس بات کو دور کرنے کے لیے ہر ہسپیٹل سے مرکز گنایا جھنا اور سابسیز کو ہم یہاں سے بسیز انشاءاللہ لے کے جائیں گے تو بینہ ٹائم کو ضائع کیے میں اپنی ارگنائزر کمیٹی جو ہے جو ہمیں لیڈ کرے گی مجھے لیڈ کرے گی ہم سب کو لیڈ کرے گی ہم ان کے پیچھے انشاءاللہ کھڑے ہیں اورگنائزر کمیٹی میں ڈاکٹر سنینجاد صاحب ہیں جو کہ گجرہ والا سے بلونگ کرتے ہیں اور ایچھون یونسٹی کے گریجویٹ ہیں چائنہ کے ڈاکٹر تلہ ہیں کراچی سے جو کہ چائنہ کے گریجویٹ ہیں ڈاکٹر بلاول ہیں میو سے ڈاکٹر بلاول نے ماشراللہ سٹیپ ون پاس کیا ہوا ہے اور ڈاکٹر اون ہیں سروسی ہسپیٹل سے یہ بشکی کے گریجویٹ ہیں ڈاکٹر سامہ جنہ سے مہرسات موجود ہیں یہ ارگنائزر کمیٹی ڈاکٹر عبدالرب ہیں پنڈی سے ڈاکٹر جمال خان ہیں پنڈز ہسپیٹل سے اور ڈاکٹر اسفاق خان صاحب ہیں جنہ ہسپیٹل لاہور سے لیکن یہ کیپی کیسے بلونگ کرتے ہیں یہ ہماری ارگنائزر کمیٹی ہے جو سارے اس پروٹیسٹ کو ارگنائز کرے گی ایچ اور ایوری ٹھنگ جو پروٹیسٹ کی ہوگی یہ ارگنائز کریں گے اس کے بعد میں بات کروں کوارڈینیٹرز کی تو ہم نے ابھی صرف لاہور کے کوارڈینیٹرز بنائیں لاہور کے جو ٹرسٹری کیس ہسپیٹل ہیں ان کے کوارڈینیٹرز بنائیں کیونکہ ہمارا مین تارگٹس ہی یہی ہیں تو سب سے پہلے جنہ ہسپیٹل لاہور ان میں ڈاکٹر عبدالرب بھائی میرے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں یہ کوارڈینیٹر ہیں ہمارے ڈاکٹر احمد چشتی صاحب ہیں ان کا موصلہ سب ون پاس ہیں ہم اللہ سے امید کرتے ہیں اور اللہ سے دعا گوئے ہیں کہ اللہ جو ہمارے بھائی سب ون میں پاس ہے ان کا سب تو پاس ہو جائے اور ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بختاور ہیں وہ فیمیل کی کوارڈینیٹرز ہیں جنہ سے سروسی ہسپیٹل سے ڈاکٹر جوشوہ بٹی صاحب ہیں ڈاکٹر صفحہ ہیں ڈاکٹر نورل ہوتا ہے ڈاکٹر آفتاب ہیں اور ڈاکٹر صدا خان ہیں یہ سروسیز کے کوارڈینیٹرز ہیں نیو سے ڈاکٹر عدیل گجر صاحب ہیں ڈاکٹر عبدالباسد گجر ہیں ڈاکٹر سمینہ ہیں اور ڈاکٹر تاہا یہ دو فیمیلز کوارڈینیٹر ہیں ہماری سرگنگا رامو ہسپیٹل سے ہماری جو کوارڈینیٹرز ہیں ڈاکٹر بلال ہیں اور اس کے ساتھ یہ ہماری کوارڈینیٹنگ ٹیم کمپلیٹ ہو گئی ہے باقی ہمارے پاس الائیڈ ہسپیٹل اور یہ در ساؤت میں بھاولپور انڈیسٹر کے کوارڈینیٹرز موجود ہیں ان کو انشاءاللہ اپنے ویب سائٹ اور جو فیس بک پیج آفیشل اس میں پوسٹل لگا کے بتا دیں گے کہ یہ ہمارے کوارڈینیٹرز ہیں اینڈ میں میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ دن ہمارے پاس صرف دویں تین دیسمبر کو انشاءاللہ کہ اگر 30% پنجاب سے عوام آتی ہے تو 70% اس پروٹیسٹ کو کامیاب بنانے والے آپ لوگ ہیں میری آپ تمام بھائیوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ فیمیلز ہیں یا میلز ہیں اپنی فیملی کو ساتھ لے سکتے ہیں تو وہ بھی لے کے ہیں ہمیں سپورٹ کریں ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں تاکہ ہم یہ ہم کوئی ایک ڈیٹ نہیں لینے جا رہے یا ریٹرو صرف نہیں لینے جا رہے ہم آئندہ آنے والے پانچ سالوں کے لیے ان سے ایک لائے عمل لے کے جا رہے ہیں تاکہ جو ہمارے جونئر چھوٹے بہن بھائی آ رہے ہیں ان کا بھی ایک پروپر سیٹ اپ ہو وہ آئیں اپنا ٹیسٹ دیں اور اگر اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں اس ملک میں رہیں ورنہ اپنا ایک لائسنس لے کے کسی اور کنٹری میں چلے جائیں تو میں ڈاکٹر جو بلاول ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا میو اسپیٹل سے کہ فردر جو ہمارا جو بھی ایک لائے عمل ہے اس کو آپ کے سامنے پیس کریں جناب جاتو بلاول صاحب ملک میں مختصر بات کروں سارے انہوں نے بتا دیا کہ کس لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں جو جو بندے ہیں وہ سارے منشن ہیں میں تھوڑا سا یہ منشن کرنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے بھی پروٹیسٹ میں لیا ہوں اس بار بھی جب یہ سب کچھ یہ سٹوڈنٹس کی اپنی ایک سٹریگل ہے یہ کسی نے اس کو انیشیئٹ نہیں کیا جو یہاں ہاؤزوک کر رہے ہیں لڑکے زیادہ تر یہ ان کی طرف سے ہوا ہے ان کی طرف سے ہی مطلب کہ کہا گیا کہ کچھ کریں کچھ کریں کچھ کریں پھر وائیڈیا والے لوگ کو انوالک کیا انہوں نے بات کی انہوں نے کہا ہم آپ کو پوری سپورٹ کر رہے ہیں آپ لوگ ایک اپنا بنائیں لاحی عمل اور لوگوں کو انگیز کریں یہ کسی کا کوئی پروٹیسٹ الگ نہیں ہے یا وائیڈیا کا نام دے کے آپ اس کو یہ نہیں کر سکتے کہ یہ وائیڈیا والوں کا ہے یہ ایف ایم جیز کا پروٹیسٹ ہے ٹھیک ہے ایف ایم جیز کی ہی سٹریگل ہے آپ سب لوگ جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ کون آ رہا ہے کون ارگنائز کر رہا ہے کون نہیں کر رہا آپ اپنے لئے باہر آئیں پلیس اور ایک جو سپیشل بات میں نے کرنی ہے وہ ڈنیشن کے بارے میں ظاہر ہے کہ اتنے لوگ اسلامباد جائیں گے ان کی ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہوتا ہے وہاں باقی سارے خرچے ہوتے ہیں وہاں ٹینٹنگ زیارہ کا تو میں درخواست کروں گا ہر کسی سے چاہے وہ خاص طور پر جتنے بھی ایف ایم جیز ایسے ہیں جن کا بیشک پیپر پاس ہو گیا ہے یا انہوں نے بھی مزید فیچر میں آنا ہے اور دینے ہے پیپر جو ہاؤس جو کر رہے ہیں سب لوگ جتنی کنٹریبوشن کر سکتے ہیں میکسیمم کنٹریبوٹ کریں ایک اچھی خبر ہے ہمارے لیے کہ ہمیں آپ حضرت صاحب جو ہیں ان کی پلیٹ فارم کی طرف سے ہمیں ڈینر جو ہے نا وہ آناؤنس کر دیا گیا ہے کہ جتنے دن ہم وہاں رہیں گے وہ ہمیں کھانا دیں گے اس لئے اس چیز کی فکر نہیں کرنی ہے آپ نے وہاں آپ کو جگہ کا مسئلہ نہیں ہوگا ہر چیز کا آپ کو میکسیمم جتنے فیسلٹیز ہم دے سکیں گے ایون فارملیز کو ہم دینے کی کوشش کریں گے اس کے لئے جو باقی سب باہی ہیں انشاءاللہ ہم بھی مل کے کانٹریبوٹ کریں گے اور جو لوگ باہر ہیں جو ابھی نہیں آئے وہاں سے وہ کوشش کریں اپنے طور پر کل کو انہوں نے بھی آنا ہے انہوں نے بھی سٹرگل میں چلنا ہے تو آج اگر وہ کانٹریبوٹ کر دیں گے ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہو کے آئیں گے تو مزید جو کچھ ڈیٹیل ہے اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز ہیں وہ تینوں سیٹک سے تینوں ہسپیٹل سے الگ الگ اکاؤنٹس ہم تین گروپ میں منشن کر دیں گے پیج پہ منشن کر دیں گے مزید جوانا ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اس لئے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا باقی انشاءاللہ آپ کو ساری ڈیٹیل اکاؤنٹس کی جو ہے وہ ہم گروپ میں اور اس میں منشن کر دیں گے سینڈ کر دیں گے آپ پلیز میکسیمم کنٹریبوشن کریں اور ہر بندہ میک شور کریں کہ اپنے دوستوں کو اپنے یونیورسٹی والوں کو انگیج کریں اور جنرلائز طریقے پر اس کو لے کے آئیں جتنے بھی اپنے دوست ہیں سب کو انگیج کریں اور پروٹسٹ میں پہنچیں ہوں کے شکریہ